نمشکار بہت سواگت ہے آپ کا جوتش دشاہ سبتی کی رام میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا اشتو فرنڈ سنتو سنتوشی رویوار کا دن اٹھارہ جولائی کیسا بیتنے والا ہے آپ کے لیے گھر میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کچھ ادھک سخ پا جائیں تو جوتش ویدھا کو ایک بار ہردہ سے آبھار جرور وقت کریے گا پورے دن کا حال بتائیں گے گازی آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں آپ آج بھی ہم سے گازی آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں آج بھی ہم گازی آباد میں اس کے بعد لگاتار تیس تک رہیں گے ایک اگست سے پھر آپ ہم سے ممبئی میں ملاقات کر سکتے ہیں سروات آئیے کرتے ہیں جوتش دشاہ کی نکشتر ٹونی سیون میڈیا کی عجبت پرستتی جوتش دشا ستی کی راہ سرپرتم آج کا پنچانگ سارمہ شکل پکش نومی تیتھی ہے چندرمہ تولا میں ہے نکشتر آج کا سواتی رہے گا یوگ ساتھ تتنسار دنائیں کا ٹھارہ جولائی دن رویوار راہوکال ساڑھے چار سے چھے شام کو گولک کال تین بجے سے ساڑھے چار دوپہر میں بھوشیوانی بتاتے ہیں میش سے لے کر مین تک میش راشی کام میں من کم لگے گا تھوڑا سا روخہ پن لگے گا آج پڑھائی نہیں ہو پائے گی بیاپار بہت اچھا ہے بیجنس میں کوئی رکاوٹ نہیں آج کا دن پرائیویٹ سیکٹر والوں کے لیے مشکل پیدا کرے گا لیکن سرکاری چھیتر میں کچھ استطیاں بہت اچھی ہوں گی دامپتہ جیون اچھا ہے پتنی کے ساتھ quality time spent کریں گے لیکن love life میں آج اٹھا پٹک ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے گا سواست کے معاملے میں جکھام خانسری کے شکایت ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے آج گایتری منتر کے چوبیس بار چارن کر کے پھر آپ اپنا کارے کریے گا کیا نہیں کرنا ہے آج بڑوں کو جباب نہیں دینا ہے شبرنگ نیلا بھاگی پتشت 61 برشب راسی اٹھارے جولائی پڑھائی کے لیے آج جو چاہیں گے آپ کر لیں گے بیاپار اچھا چلے گا روکے کام بن جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں مشکل نہیں آئیں گی نوکری میں پریورتن کا ویچار تیاغ دیجے گا سرکاری چھٹر میں انکول اسثتیاں ہیں جو بھی کام رکے تھے وہ آج بن جائیں گے لیکن دامپت تجیور میں اٹھا پٹک رہے گا پتنی کے ساتھ کچھ مشکلیں آ سکتے ہیں پتی پتنی کے بیچ لف لائف بہترین ہے شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں سواشت کے معاملے میں آج ڈائیزیشن کی رکت اور مائیگرین کی سمسیاں ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے آج مادرگا کی سمکش گھی کا دیپک پرجولیت کریں اپنے ہاتھ سے اگر آپ کی راشی بریشب ہے کیا نہیں کرنا ہے آج اُدھار کسی کو دینا نہیں ہے شب رنگ بیگنی بھاگی پرتسط پچاس میتھون راشی اٹھارے جولائی دن ربیوار پڑھنے میں آج من لگے گا بیعپار کی دکت رہے گی پرائیویٹ سیکٹر میں پرموشن ہو جائے گا سرکاری چٹر تناؤ دے رہا ہے دامپت جیون بہت انکول ہے آج لولائف میں کسی کا شڑیاندر آپ کی رشتے کو خراب کرے گا سواشت کے ماملے میں آج آنکھوں کی تکلیف اور کڈنی کی دکت ہوگی پریوک کے طور پر کسی بزرگ کو دوہ کا دان شب ہوگا اُپائے کے طور پر اسے کریے گا کیا نہیں کرنا ہے بلیک کلر آج نہیں پہننا ہے آپ کو شب رنگ پیلا بھاگی پرتسط چھپن کرکراش رکے کام بن رہے ہیں پڑھائی اچھی کریں گے بیعپار میں آئی بادھائیں دور ہوں گی پارٹنرشپ ٹک جائے گی پرائیوٹ سیکٹر میں انکولتا رہے گی سرکاری چھتر میں پرموشن ہوگا آج بہت پرشن رہیں گے دامپت جیون اچھا ہے بچوں کا سکھ مل رہا ہے لولائف میں اٹھا پٹک ہوگا شادی کی چرچہ ٹال دیجے گا سواشت کے ماملے میں مائگرین اور آنکھوں سے پانی آنا ہو سکتا ہے پریوک کے طور پر آج آنٹا اور چینی کسی پودھے کی نیچے ڈالنا شب ہوگا کیا نہیں کرنا ہے بڑ بولاپن نہیں دکھانا ہے شب رنگرے بھاگی پرتسط پچاس سنگھ راشی کام میں آج بیستتا رہے گی پڑھائی کم ہو پائے گی بیعپار اچھا چلے گا بیجنس میں کام بن رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں انکولتا رہے گی کوئی بشیش اپلپدھی مل سکتی ہے سرکاری چھٹر والوں کو آج اُلجھنوں کا سامنا کرنا پڑے گا بوس آج کسی بات پر آپ کے ساتھ بہت کریں گے دامبتہ جیون بہت اچھا ہے پتنی کے ساتھ بہترین سمیں بیتے گا لیکن لب لائف میں اٹھا پٹک رہے گا سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے سواست کے ماملے میں پیٹ درد کی شکایت اور آنکھوں کی درد اور مائگرین کی سمجھیاں ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر آٹا اور چینی کسی پودھے کے نیچے اُلٹے ہاتھ سے ڈالیے گا کیا نہیں کرنا ہے آج بڑوں کو جباب نہیں دینا ہے بادامی رنگ شب ہے 69 پرتشت کا بھاگیا ہے کانیا راشی کام بہترین ہے پڑھائی اچھی کریں گے سکچھا میں کوئی رکاوٹ نہیں گے بیابار اچھا چلے گا ہر کام بنیں گے پرائیویٹ سیکٹر میں تناؤ ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے سرکاری چھٹر میں پروموشن ہے آج ورک لوڈ کی کارل تھوڑا سا آسوست محسوس کریں گے دھامپت جیون اچھا پتنی کے ساتھ بہت اچھا سمائی بھی دے گا ایک دوسرے کو سمرپید رہیں گے لب لائیف میں اُلجن بڑھے گے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے آج لب لائیف آپ کے ہاتھوں سے باہر جا رہا ہے اُپائی کیا کرنا چاہیے سواشت پر آتا ہوں پہلے پیٹ درد شگر کی دکت ہو سکتی ہے پریوک کے طور پر اُپائی کے طور پر آج کانچ کی چوڑی کسی پودھے کے نیچے رکھ دیجئے گا کیا نہیں کرنا ہے بڑ بولا پر نہیں دکھانا ہے کالا رنگ شب ہے پچھپن پرتشت کا بھاگیا ہے دن اچھا ہے منگلگاری ہے پڑھائی اچھی کریں گے بیعپار میں رکاوٹ آئے گی پارنرشپ ٹوچ سکتی ہے سرکاری چھتر آپ کے لئے اچھا رہے گا گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی دکت نہیں ہے دامپتہ جیوان میں آئی بادھائیں دور ہو رہی ہیں پتی پتنی کے بیچ سفہارد رہے گا لب لائف میں اُلجن بڑھ سکتی ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ لیجئے پیٹ درد کی شکایت ہو سکتی ہے آج اور گھٹنے کی تکلیف رہے گی پریوک کیا کرنا چاہیے آج ڈرائی فروٹس کسی جدورت مند کو دے دیجئے گا بزر کو دے دیجئے گا گھر میں بھی دے سکتے ہیں کیا نہیں کرنا ہے آج دھن اُدھار نہیں دینا ہے نیلا رنگ شبھ ہے 49 پرتشت کا بھاگ گیا ہے بسچک راسی سمیں بہت آپ کے فیور میں ہے پڑھائی بہت اچھی کریں گے سکتہ میں کہیں سے کوئی بادھا پریشانی نہیں ہے بیپار آپ کا اچھا چلے گا بیجنس میں آئی بادھایں دور ہوں گی پرائیویٹ سکٹر آپ کے لئے تناؤ دے رہا ہے سوچ سمجھ کر فینش لاری جائے سرکاری چھتر میں اُلجھنوں سے باہر نگلیں گے دامپت جیون تف تف اس شتیدی میں ہے لولائف میں سب کچھ بہت سامانے سے بہتر ہے لولائف ہر پرکار سے شبھ ہے سواست کے معاملے میں کمردرد کڈنی آنکھوں کی تکلیف ہوگی پریوک کیا کرنا چاہیے برشتی گراثی والوں کو اوم دم درگائی نمہ اس منتر کا کم سکم ایک سو آٹھ بار جاپ کریے گا کیا نہیں کرنا ہے دوسروں سے امید نہیں کرنی ہے دھرو راشی ہر پرکار سے آپ کے لئے شبھ واتاوران تیار ہو رہا ہے زیادہ چنتہ کرنے کیا وشکتہ نہیں ہے بیاپار آپ کا بہت اچھا چلے گا بیجنس میں آئی بادہ ہیں دور ہوں گی پرائیویٹ سیکٹر آپ کے لئے انکولتا ہے نوگری میں پرموشن ہے سرکاری چھتر میں دکتوں کو پار کر لیں گے بہت سپرشن رہیں گے دامپتہ جیون آپ کے لئے کچھ مشکل پیدا کرے گا شام ہوتے ہوتے بچوں کے ساتھ quality time is spent ہوگا love life بہت انکول ہے لاب کی احسر بنیں گے سواست کے ماملے میں کمردرد اور گھٹنے کی تقریف ہو سکتی ہے پریوک کیا کرنا چاہیے آج کا دن بہتر کرنا ہے تو الٹے پاؤں کے تلوے میں تھوڑا سا سرسو کا تیل لگائیے کیا نہیں کرنا ہے آج جلدی میں کوئی ندرڑے مت لیجئے گا بھورا رنگ شب ہے 52 پردست کا بھاگیا آئی اب جانتے ہیں مکر راشی والوں کے لئے پورا دن کیسا بیتے گا مکر راشی تھوڑا سا شکشہ میں آج اٹھا پٹک آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے پڑھائی کم ہو پائے گی بیعاپار بہت اچھا چلے گا بیجنس میں رکے کام بن جائیں گے آج پارٹنرشپ ٹھیک جائے گی لیکن پرائیویٹ سیکٹر والوں کو نوکوری میں بہت مشکت کرنی پڑے گی سرکاری چھیتر میں اگر آپ ہیں تو آج پرموشن کی خوشخبری لے لیجئے گا دامپتی جیون میں پتنی کے ساتھ بچوں کو آج پسنا پڑ سکتا ہے آج بچوں کے پرتی تھوڑا سا ادھر ادھر کا بھاو آ سکتا ہے دامپتی جیون کے بعد اگر لولائیف کی بات کریں تو مکر راشی والوں کو اس میں سب کچھ بہت سا کراتمک دیکھے گا شادی کی چرچہ کر سکتے ہیں کام میں جو رکاوٹے تھیں میل جول بڑھانے کے لیے ویچار کیے تھے سب آج ایمپلیمنٹ میں ہو جائے گا سواست کے ماملے میں آج پیٹ درد آنکھ اور لیور کی پرابلم ہوگی کیا اپائے کرنا ہے آج بھولی نات کے مندر جانا پڑے گا اور شیولنگ پر کچھا دودھ ساتھ بوند ارپیت کریے دیکھیں دن کیسا بیٹے گا کیا نہیں کرنا ہے آج دوسروں کو جباب نہیں دینا شبرنگ گلاوی بھاگی پیسے ترپن کمبراشی کام میں آئی بادھائیں دور ہوں گی پڑھائی اچھی کریں گے بیابار میں آج لاب ہوگا پرائیویٹ سیکٹر والوں کو پرموشن ہوگا سرکاری شیطر میں پرموشن کی اسٹھیتی رکھ سکتی ہے آج کوئی شدینتر آپ کے برد ہو سکتا ہے دامپتو جیون میں اچھا رہے گا پتنی کے ساتھ اچھا سمیں بیتے گا سرسورات سے رشتہ مدھر ہوگا لیکن لب لائف میں کچھ استطیاں ٹھیک نہیں ہیں لب لائف میں اُلجھنے بڑھ سکتی ہیں سواست کے ماملے میں دیکھا جائے تو پیٹ درد کی شکایت رہے گی اور لیور میں پرابلم ہو سکتا ہے اُپائے کیا کرنا چاہیے آج اِنڈیکس فنگر سے اُلٹے ہاتھ کی تیلک سرسو کے تیل کا لگانا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج کالا رنگ نہیں پہننا ہے لارنگ کی شپتہ سارش پرستت کا بھاگیا ہے انتی مراشمین شکشہ کی استطی آج بہت اچھی رہے گی بیپار میں سب پرکار کی شپتہ رہے گی پرائیویٹ سیکٹر میں پرموشن ہوگا سرکاری چھتر میں آج سنگرش کرنا پڑے گا باس کے ساتھ بیباد کی شتیتی بن رہی ہے دامپتہ جیوان اچھا ہے پتنے کے ساتھ بہت اچھا سمیں بیتے گا لف لائف میں کچھ اُلجھنے پہلے سے تھیں اور کچھ آج نئی پیدا ہو سکتی ہیں تو آج لف لائف کو لے کر کے سنجیدہ رہنے کی آوش شکتہ ہے سواست کے ماملے میں آج درد ہو سکتا ہے کمر میں محلاؤں کو کچھ گائنی پرابلمز پیگنٹ لیڈیز جو مین راشی کی ہیں ان کو آج وشیش دھیان دینا پڑے گا کیا پریوک کرنا چاہیے آج سفید وستر پہنے رکھئے گا پورے دن کے لیے کیا نہیں کرنا ہے آج اُدھار دینے سے بچنا ہوگا سفید رنگ کی شبتہ ہے چھپن پرتشت کا بھاگیا ہے میش سے لے کر مین تک اب جانتے ہیں آج کی بھاگیا اکچھر میش راشی چھا اکچھر بشب ہوا یہ آپ کے شب بھاگیا اکچھر ہیں جو سادے چوکور کاغچ پر لکھ کر کے اپنے پاس رکھ لیجے گا یہ پورے دن آپ کے پاس رہے گا اب جانتے ہیں آج کے لیے خاص سکسز کی اُلٹے پاؤں پر تھوڑا سا گلاب جل چھڑک لیجیے داہنے ہاتھ سے تو تین بودھ لیجیے اُلٹے پاؤں پر چھڑک دیجیے یہ صبح نان کے بعد جتنی جلدی کریں گھر سے نکلنے سے پہلے کر لیجیے بس اتنا آپ کو دیان میں رکھنا ہے جن کی آج برث انیورسری ہے دینانک اٹھارہ جولائی کو جو برث انیورسری سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کو ہماری طرف سے شبکامنا ہے اُپائی یہ رہا دو لوگوں کو دودھ پلانا ہے ساتھ ہی تین بچوں کی سکھا میں مدد کرنی ہے یہ اُپائی آپ کے لیے ہے اور جن کی آج میریج انیورسری ہے دو لوگوں کو بھوجن کر آکے تین بچوں کی سکھا میں مدد کرنا ہے کریے ہماری شبکامنا لیجیے آشربار لیجیے اور ہمیں انمت دیجئے گا thank you so much have a nice day ملاقات کریے گازی آباد میں ابھی ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اگست سے پھر ممبئی میں تماشکار